نیتن یاہو اور بائیڈن کے بیٹ جو بھی بات ہوگی اس میں عرب دیشوں کو لے کر ایک بہت ہی خطرناک فیصلہ بھی ہو سکتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے نمبر ون دشمن ایران کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھی جے ڈی وینس نے ایسا سجھاؤ دیا جسے لے کر پششم ایشیا ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یدھ چھڑنے کا خطرہ ہو گیا ہے اس ریپورٹ میں دیکھتے ہیں ایک طرف گازہ میں اسرائیل کا نیا حملہ ہوا ہے اور دوسری طرف نیتن یاہو اور گولہ بارود کی ڈیوان کے ساتھ امریکہ میں موجود ہیں گازہ میں اسرائیل کے بمباری سے ایک ہی دن میں قریب سو لوگوں کی موت ہو چکی ہے تین سو سے زیادہ گھائل ہیں یہ گازہ میں سب سے اخونی دنوں میں سے ایک ثابت ہوا ہے گازہ کے خان یونس علاقے میں نہ صرف اسرائیلی وائیو سینہ نے بمباری کی یہاں پر اسرائیلی چائنک مارکوہ نے بھی اندھا دون گولے برسائے اور نتیجہ آپ کے سامنے اپنے پریوار کے کئی لوگوں کو کھونے والے احمد سمور لاشوں کو اٹھا اٹھا کر تھک چکے اسرائیل نے جب حملہ کیا تیک چار منزلہ عمارت پوری طرح ٹھہ گئی احمد سمور کا گھر اسی عمارت میں تھا گازہ کے ناصر میڈیکل کامپلیکس میں ایک ساتھ قریب دو سو گھائی لوگوں کو پہنچایا گیا بہت سلوک مرشکے تھے لیکن ان کے رشتداروں کو امید تھی کی سانس باقی یہ تصویریں بتا رہی ہیں کہ ایک طرف گازہ میں تباہی جاری ہے لیکن دوسرے طرف امریکہ میں نتریاہو کو گھرنے کی کوشش بھی جاری ہے فوائٹ ہاؤس کے قریب یہ لوگ نتریاہو کا ویروت کرنے پہنچے ہیں یہ گازہ میں ہزاروں لوگوں کی موت پر بائیڈن پرشاسن کو جگانا چاہتے ہیں یہ اجریل کو جاری بم اور گولہ بارود کی سپلائی رکنا چاہتے ہیں یہ سب ایک پردشن کا حصہ ہے یہ ویکتی آنکھوں پر پٹی باندھے اور ہتھکڑی لگائے ہوئے کھڑا ہے ٹھیک ویسے ہی جیسے اسرائیل گازہ اور ویسٹ بینک میں ہزاروں لوگوں کو گرفتار کر چکا گازہ میں تباہی روپنے کا نام نہیں لے رہی گازہ میں نو مہینوں سے جاری بمباری میں 49 ہزار لوگوں کی موت ہو چکی ہے 90 ہزار لوگ گھائل ہوئے سیکڑوں ہزاروں لاشیں ملبے میں دبی ہوئی ہیں نیا تنہ ویسٹ بینک میں بھی پھیل گیا ہے جہاں اسرائیلی سینہ کی گولیباری میں فلسطین کے پانچ لوگوں کی موت ہوئی ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ان میں حماس اور فتح گھڑ کے لوگ تھے اسرائیل کا یہ حملہ ویسٹ بینک میں تلکرم علاقے میں ہوا گازہ اور ویسٹ بینک دونوں جگہ اس تباہی کے بیچ امریکہ سے ایک بہت ہی خطرناک آئیڈیا سجھایا گیا ہے جو پورے پشم ایشیا کو ایسے یودھ میں جھوک سکتی ہے جس کے بعد تیس طرح وش ویودھ شروع ہو جائے گا اس بات کی پوری گیرنٹی ہے امریکہ میں اوہائیو کی سیریٹر اور ڈونالڈ ٹرم کے رننگ میٹ جی ڈی وینس جو ریپبلگنٹ پارٹی کے وائس پیسیڈنٹ کے کٹیڈیٹ کے روپ میں ہو رہے ہیں انہوں نے امریکہ کے نیوز چینل کو دیا انٹرویو میں بہت ہی خطرناک راستہ دکھایا ہے جی ڈی وینس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف باقی عرب دیش ایک جھوٹ ہو جائیں جی ڈی وینس نے عرب ورلڈ کے سنی بہول دیشوں کو ایران کے خلاف ایک فرنٹ بنانے کا سجھاؤ دیا ہے کیونکہ ایران شیعہ بہول دیش ہے جی ڈی وینس نے کہا کہ ایران کو بچانے کے لیے جو بائیڈن نے جو کچھ نہیں کیا ہے اور نہ ہی ایران کو کمزور کرنے کے لیے ان کی سرکار کچھ ٹھوس کر پائی ہے امریکہ کی طرف سے پشمی ایشیا میں نئی گھٹبازی تیار کرنے کے بیچ چین نے بہت بڑا بیان دی دیا ہے سویکتراشت سرکشہ پریشت میں چین نے کہا ہے کہ ٹو سٹیٹ والا اوپائے جو ضروری ہے یعنی ایران بھی دیش رہے اور فلسطین بھی دیش بنے یہ ایسا سوچھاؤ ہے جس کا سمرتن بھارت بھی کرتا ہے یہی پورے پشمی ایشیا میں ستائی شانتی قائم کرنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ منا چاہتا ہے جس پر اسرائیل راضی نہیں ہے جن日国际法院 فاربیع咨询 ایجین 认定 ایسلیہ持续占لنگ باللسطین ویفان国际法 ایسلیہ یوئیو لیجی结束 دوئی باللسطین لنٹو دو فیفا占لنگ جب گازہ میں بمباری چل رہی ہے اور نیتنیاہو امریکہ سے بم اور ہتھیار کی ڈیمانڈ کرنے پہنچے ہیں تب بیجنگ میں ہوئی ایک میٹنگ نے اسرائیل کے ماتے پر لکیریں کھیچتی ہے وجہ ہے چین کے ودیش منتری سے فلسطین کے الگ الگ گھٹوں کی ملاقات اس میٹنگ میں حماس وارف فتح دونوں گھٹ کے ندار شامل ہوئے خبر یہ ہے کہ فلسطین کے چودہ گھٹ اس بات پر راضی ہوئے ہیں کی پیلو یعنی فلسطین لیبریشن اورگنیزیشن بوری فلسطین کے لوگ کا سہی پرتینی دیتو کرتا ہے جہاں امریکہ فیل ہوا ہے وہاں چین نے بازی ماری ہے سعودی عرب اور ایران کے بیچ دوسری کرانے کے بعد چینیز ریل اور فلسطین کے بیچ تھائی حل نکالنے میں جھٹ گیا ہے چین اب ڈیل میکر بننا چاہتا ہے لیکن ان تصویروں کے بیچ اگلا ایک ہفتہ گازہ میں چل رہے یدھ کے لیے بہت اہم ہونے والا ہے جلائی کے انتک اگر یہ یدھ رکتا ہوا نظر نہیں آیا تو سمجھ لیجئے کہ پھر یہ یدھ پوری طرح آؤٹ آؤٹ کنٹرول ہو جائے گا موسیقی